خدا سے محبت کیوں نہ کرے جو اپنی خدائی میں اکیلہ تھا چاہتا تو اکیلہ ہی رہتا اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کہ اللہ کی کونسی ایسی چیز ہے جس کی ایسے میں اسے محبت کروں میں تو یا اسے نفرت کر سکتا ہوں کہ مجھے کس مسئیبت میں ڈال دیا ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھا کہ وہ جو چھوٹنے والا ہے ایسے دونوں کے لیے یہی فیصلہ تھا کہ یہ انقریب فانسی دے دیے جائیں گے کیونکہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان دونوں نے مل کے باشاہ وقت کو زیر دینے کی کوشش کی تھی ور محبت کی ہندی چلے آجینو جی ہندی ورکم بیکٹو دو چینل ایم یور ہوسٹ انمیسنگ اور یور وچنگ پنچابی ریل ٹی وی ایک آلی مرسل صاحب دی ویڈیو جیدہ ٹائٹل ہے منی گوڈ سو لیٹس وچٹ ٹوگیدر چنگی گل ہوئی تا رکھ لیو جی ماری گل لگی تا انہوں ایتروں سنیو تے ایتروں کٹ دیو بار ویکیو ضرور اینڈ تک دیکھو تے چینل کر لیو اپنا سبسکرائب آجو تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ کی کونسی ایسی چیز ہے جس کی ایسے میں اسے محبت کروں اچھا میں تو یا اسے نفرت کر سکتا ہوں کہ مجھے کس مسئیبت میں ڈال دیا یہ میں جینون بات کر رہا ہوں جس نے ڈاکٹر قبال نے شکوہ جینون کیا تھا تو میں یا تو اسے نفرت کر سکتا ہوں یا میں اس سے ڈر کے زندگی گزار سکتا ہوں محبت کا تو جذبہ کبھی میرے دل میں آئے گئی نہیں ایسی اسنی کے لیے جس نے مجھے اتنی بڑی ازمائش میں ڈال دیا سوائے اس کے کہ میں اس پورے پلان کو دیکھوں شروع سے لے کے آخر تک تو میں کہوں گا یہ تو ازمائش کچھ بھی نہیں ہے اس کے بدلے تو اللہ تعالی مجھے دو قوالٹیز ایسی دینے والا ہے جو اسی کی تھی نمبر ون یہ جناب توحید کی بات انہوں نے کر دی اور پھر اب انہوں نے کہا اب تمہارے سوال کا جواب بھی آتا ہے جو تم نے کوئسٹن پوچھا تھا نا خواب کی تعبیر دونوں نے پوچھی تھی تو سنو یا صاحب السجنی اے میرے قید خانہ کے دوستوں ساتھیوں اما احدکوما فیسقی ربہو خمرہ تم دونوں میں سے ایک کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ انقریب وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا یہاں رب سے مراد اپنا آقا یعنی کہ وہ مالک سورہ یوسف میں رب کا لفظ مالک کیلئے بھی آئے اس سے پہلے آپ یوسف الاسلام کے حوالے سے بھی سن چکے ہیں کہ یوسف الاسلام نے جب زلیخہ نے انہیں برائی کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے مالک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس برائی کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَثْوَایَا بے شک جو میرا رب ہے میرا مالک ہے اس نے تو مجھے بڑے حسن سروق سے رکھا ہے یہاں رب اور مالک سے مراد اس عورت کا خامن تھا تو میں اس کے ساتھ خیانت کر دوں کہ اس کی بی بی کے ساتھ کوئی ایسی برائی والا معاملہ کروں تو یہ سورت کا اسلوب ہے کہ یہاں رب کا لفظ مالک کے لئے بھی استعمال ہوا ہے لہٰذا یہ اصل ہے اس بات کی کہ ٹرمز کے طور پر اگر کوئی الفاظ آپ یوز کریں تو یہ جائز ہے جیسا کہ اردو زبان کے اندر آپ نے ایک لفظ بڑا سنا ہوگا نا خدا نا خدا یہ اصل میں فارسی زبان سے لفظ آیا ہے یہ لفظ تھا نا خدا نا کہتے ہیں کشتی کو اور خدا کہتے ہیں نظام کے چلانے والے کو نا خدا کشتی کا چلانے والا جیسے آپ کہتے ہیں ٹرک ڈرائیور بس ڈرائیور اب ڈرائیور کا لفظ تو کامن ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر کبھی بس آ جاتا ہے ٹرک آ جاتا ہے تو نا خدا نا کہتے ہیں کشتی کو خدا اس کا چلانے والا لیکن یہ بولنے میں ذرا ایک لمبا سا لفظ تھا تو وہ بیچ میں سے واو اڑا کے تو اس کو مختصر کیا جس طرح اردو میں کئی اور الفاظ بھی مختصر ہو گئے ہیں اکثر یہ کام شوراں نے کی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے شعروں میں جب وزن بٹھانا ہوتا تھا تو بعض ذکات ایسے الفاظ آتے تھے کہ وہ شعر کی روانگی کو توڑتے تھے مثلا ہم کہتے ہیں اللہ کی شان لفظ تو شان ہے اور یہ عربی سے ہے لیکن ہم نون غنہ کے ساتھ بھی شان لکھتے ہیں تو وہاں ہم شان کی بجائے شان بھی استعمال کر لیتے ہیں نون غنہ گوٹ ایٹ گوٹ ایٹ تاکہ وہ اس کی پرونسیشن آسان ہو جائے ہر لینگوز میں چیز ہو جائے نون کی جگہ یہ نون غنہ یعنی بغیر نون کے نکتے والی جو آئی ہیں یہ جتنی ہیں یہ الفاظ کو مختصر کرنے کے لئے تو ناو خدا بن گیا نا خدا یعنی کشتی کا ملہ حالانکہ خدا تو ہم اللہ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں مولانہ مددی نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا خدا کوئی خدا نہیں اچھا اب وہ معبود کو انہوں نے خدا کر دیا یعنی خدا جس کی پرستش کی جائے اوجا جائے اب یہاں پہ جب خدا کا لفظ آئے گا پھر یہ وہ کشتی والا خدا نہیں ہوگا یہ معبود کے معنوں میں آئے گا معبود کے معنوں میں تو خدا پھر اے گی ہے لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب خدا باپ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بیوی اپنے خاند کے لئے استعمال کر سکتی ہے تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے یہ لفظ کس لئے استعمال ہو رہے ہیں اس میں بھی دیکھیں یوسو الاسلام کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا تو یوسو الاسلام نے شرک تو نہیں کیا رب کا لفظ مالک کے لئے بول کے یہ ٹرم کے طور پر اسی کے تحت میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی اس کے اوپر اللہ کے فضل سے بریلویوں نے بھی کلپ بنائے کہ انجینئر صاحب نے شرک کر دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلویوں کی زبان پہ شرک کا لفظ تو آیا وہ تو کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے تو پہلا پھکا تو یہ ہے کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے انجینئر صاحب نے کہاں سے کر لیا شرک تو ختم ہو چکا ہے اس عمد وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو منی گارڈ بنا دے گا تو خدا تو ایک ہے جنت میں پہنچ کے بھی حالانکہ میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ خالق اور مخلوق کا فرق اور یہ گارڈ کی ٹرم میں اس اعتبار سے یوز کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی کوالٹی تھی کہ جو انسان خواہش کرے گا آگے کہ انسان جو دل میں بھی سوچے گا نا کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے گا کن فیہ کن بھی نہیں کہنا پڑے گا خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی تو انسان کے اندر جو خدا بننے کی خواہش ہے نا چھپی بھی یہ ہے میں آپ کو بتا دوں اسی وجہ سے انسانوں نے دعویہ خدای کی ہے یہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اس اعتبار سے کہ آپ کی مرضی ہوگی آپ کی جنت ہوگی بخاری مسلم میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت اسے بھی اس پلینٹ ارتھ سے دس گناہ بڑی جنت دی جائے گی دس زمینے پوری پلانٹ نہیں سرکار پوری ارتھ کے برابر دس زمینے یہ اس جنتی کو ملیں گی جو ہزاروں لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے اینڈ پہ جہنم سے نکالا جائے گا اس کے بعد کوئی بندہ نہیں نکلے گا وہ پکے جہنمی ہوں گے جو کافر ہوں گے اسے بھی اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دی جائے اور پھر وہ جو چاہے گا اسے وہاں پہ ہوگا اس معنوں میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس خدا سے محبت کیوں نہ کریں جو اپنی خدائی میں اکیلہ تھا چاہتا تو اکیلہ ہی رہتا اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا اپنی شناحت کروائی اور پیغمبروں کے ذریعے نورن علا نور والا معاملہ کیا ہم تو کچھ نہیں تھے اب ہمیشہ کے لیے اس نے ہمیں بھی بنا دیا اب آپ اس رب سے پیار کریں محبت کریں جس نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے وہ آپ کو پیدا بھی نہ کرتا تو پمان نہیں تھا آپ مجھے بتائیں یہ چاند سالوں کی زندگی ایک تکلیف دے ہے اس کے بعد عربوں سال کی جو زندگی ملنے والی ہے آپ اسے کبھی تصور کریں تو انسان وہ پوری زندگی بھی شکر میں گزار دے تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے تو انہیں پیدا کیا اور ہر لذت کی اٹریکشن ہمارے اندر رکھی خواہ وہ کھانے پینے کی لذت ہو سیکس کی لذت ہو کسی اور طرح کی لذت ہو اچھے مگانات کی لذت ہو اڑلے کی لذت ہو سیر و سیاحت کرنے کی لذت ہو یہ ساری لذتیں ڈالی ان کی تکمیل بھی کروا دی اور پھر ایسی تکمیل کروایی کہ ہمیجہ کیلئے کروا دی تو اکیلے خدا نے اپنی سلطرت میں اپنی مخلوق کو بھی شریک کیا جو ٹیسٹ کو پاس کریں گے رہیں گی وہ مخلوقی خالق وہی ہے معبود وہی ہے لیکن وہ حکم اس کا بھی چلے گا جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا اور کیا کمال کی چیز ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ کے لئے ہم ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن ہمیشہ کے لئے سرکار اس چیز کو امیجن کریں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کوالٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے خالق اور مخلوق کا فرق اپنی یہ کا موجود ہے نہ اب اللہ کو موت آنی ہے جنت میں اللہ کو تو آنی نہیں نہ ہمیں موت آنی ہے اور دوسری کوالٹی یہ شیئر کی کہ given circumstances میں جتنی جنت آپ کو اللہ نے دی ہے وہاں آپ کا order چلے گا آپ کی خواہش کے اوپر اور اسے فنا بھی نہیں ہوگا یہ تو اللہ کی کوالٹی تھی کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی تھی جتنا بھی خرچ کرے خزانے اتنے ہی رہتے تھے آپ کی بھی جنت اتنے ہی رہے گی جتنا مرضی اسے خرچ کرے جتنی دیر کے لیے مرضی کرے یہ کونسپٹ آنے کے بعد آپ اللہ سے محبت کر سکتے ہیں اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے صرف آپ ڈر سکتے ہیں یا نفرت کر سکتے ہیں تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے نفرت کریں گے کس مضیبت میں ڈال دیا پتہ نہیں میرا کیا بڑھا ہے جو نفرت والے معاملے میں پڑھتے ہیں وہ کفر کی روش اختیار کر لیتے ہیں ڈنائل آف گارڈ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان ہی چھڑا لیں جو دوسرے بچتے ہیں نا وہ ڈرڈر کے دن کی گزارتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیے بنے گا پتہ نہیں کیے بنے گا پسان دیتا ہے نمازہ پڑھی ہے کر دے گا کر دے گا اور یقیناً ایسا ہے کرے گا بھی اس سے زیادہ ہی کرے گا جتنا آپ سوچ رہے ہیں تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کہ اللہ کی کونسی ایسی چیز ہے جس کی ایسے میں اسے محبت کروں میں تو یا اسے نفرت کر سکتا ہوں کہ مجھے کس مسئیبت میں ڈال دیا یہ میں جینون بات کر رہا ہوں جس نے ڈاکٹر قبال نے شکوہ جینون کیا تھا تو میں یا تو اسے نفرت کر سکتا ہوں یا میں اس سے ڈر کے زندگی گزار سکتا ہوں محبت کا تو جذبہ کبھی میرے دل میں آئے گئی نہیں ایسی اصدیق کے لیے جس نے مجھے اتنی بڑی ازمائش میں ڈال دی ہے سوائے اس کے کہ میں اس پورے پلان کو دیکھوں شروع سے لے کے آخر تک تو میں کہوں گا اوہ نا نا یہ تو ازمائش کچھ بھی نہیں ہے اس کے بدلے تو اللہ تعالی مجھے دو کوالٹیز ایسی دینے والا ہے کہ جو اسی کی تھی نمبر ون مجھے موت نہیں آئے گی اور نمبر ٹو جو میں چاہوں گا وہ ہوگا تو پھر ایسے خدا سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ویڈیو بھی ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی تھی وائے آئی لف گاڈ میں گاڈ سے کیوں محبت کروں تو اس میں میں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر میں نے قرآن سے ہی مثال دیتی کہ دیکھو حضرت یوسف الاسلام نے کیا کہا کہ تم میں سے ایک شخص انقریب اپنے رب کو شراب پلائے گا تو یوسف الاسلام اس کافر بادشاہ کو ظاہرہ مصرمان بادشاہ تو نہیں یہ شراب جو پی رہے اس کو شراب پلانے والے کو کہہ رہے کہ تُو اپنے رب کو شراب پلائے گا یوسف الاسلام تو کوئی احتیاط والے الفاظ کہتے ہیں نہیں الفاظ کا چناو انجینئر صاحب ٹھیک کرے یوسف الاسلام کا بھی انہوں نے چناو ٹھیک کروانا تھا بلکہ یہ یوسف الاسلام کا چناو اللہ نے قرآن میں انڈورز کر دیا اب تو یہ اللہ کا بھی چناو ہو گیا وَأَمَّلْ آخَرُ جبکہ جو دوسرا ہے نا فَيُسْلَبُ تو وہ انقریب سولی دے دیا جائے گا فَتَأْقُلُ تَيْرُ مِرْرَأْسِ اور پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے وہ جو اس نے دیکھا تھا نا کہ وہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرہ رکھا ہے جس میں روٹی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں تو وہ اسے سولی دیا جائے گا اور وہ اس کے مغز میں سے کھا رہے ہوں گے قدی الامر یہ فیصلہ ہو چکا ہے اَلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان اس معاملے کا جو تم نے مر سے دریافت کیا یہ اٹل فیصلہ ہے یہ اب بدلنے والا نہیں ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھا کہ وہ جو چھوٹنے والا ہے ایسے دونوں کے لیے یہی فیصلہ تھا کہ یہ انقریب فانسی دے دی جائیں گے کیونکہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان دونوں نے مل کے باشا وقت کو زیر دینے کی کوشش کی تھی لیکن یہ جو تھا جو چھوڑ دیا گیا یہ خانسامہ تھا اس نے اینڈ ٹائم پہ بادشاہ کو کہا کہ آپ نہ کھائیے اس کا دل پسیج کیا لیکن زیر ڈالنے میں تو وہ شامل تھا تو دونوں کو اس وقت تو جیل میں ڈال دیا گیا بعد میں ثابت ہوا کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ وہ تھا اگرچہ یہ بھی عالی کار بنا لیکن چونکہ اس نے بادشاہ کی جان بچا لی لہذا اسے تو معاف کر کے اسی عدے پر بال کر دیا گیا لیکن جو ماسٹر مائنڈ تھا جس نے زیر دیا تھا اور اس خانسامہ سے ڈلوایا تھا اس کے لیے فیصلہ ہو گیا اب یہ کس دل کے ساتھ یوسر الاسلام نے تعبیر سنائی ہوگی آپ کسی بندے کو یہ بتا رہے ہو کہ انقریب تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو اس نے تو چیخو بکاروان شروع کر دی ہوگی اور وہ نے فلمائی ہے اس میں بارال اسے توبہ کا موقع تو مل گیا قرآن نے تو اس کو انٹینڈڈ چھوڑا ہے لیکن یہ فیٹن بیٹھتا ہے یوسر الاسلام نے کہا کہ کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے تو اللہ پر ایمان لیا ہے یہ گناہ بھی تیرا معاف ہو جائے گا مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنتیں تیرا مقدر ہے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ حضور تو اسی دعا کرو کوئی ٹال جائے معاملہ ایسا کیونکہ عبدالقادر جرانی تو آئی وی تکلیف کو خام میں ٹلوا دیتے ہیں وہ کہہ دے نا جی وہ خام میں ٹال دیتے ہیں تو اب مجھے بتائیں امبیاء اکرام کا فیصلہ یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ کے حضور افتح پا چکے اب کچھ نہیں ہو سکتا سوگایز اسی دیکھوڑیو چیدے میں چاپا دیکھا گیا علی مریزان صاحب نے بڑے سونے شب داندے ساری جو سچویشن آوے سامنے رکھی ہے منی کو اڈ جیڑی کونٹروگرسی کریو یہ نے سارا کو جنہوں نے ایکسپلین کی تا انہ نے جیڑی ہاں دو تین گلندہ سیاں کہ ایک تھا ہم خدا نو ڈنای کرتا ایک بندیان ایک ٹائپ آف پیپل کہ رب ہندائی نہیں پھیک ہے دو جنہیں مان لیا کہ رب ہے گا تو وہ دی پکتی کردہ انہوں پوچھدہ ایک مطلب جو ہر طرم دے ویچہ دکھایا جاندہ وہ سیزنو انٹی سپیٹ کر کے رکھدہ دے مان چکے ایر مرندو بعد میری آفٹر لائیف جیڑیو کدھاندھی ہوئے گی دو جنہیں در نال ماندہ کہ جے میں پاٹ پوچھا نہ کتی نماز نہ پڑی گردوارے نہ گیا مندر نہ گیا پوچھا نہ کتی تا میرے نال جڑی ہے آ گلت گال جڑی ہے ہو سکتی ہے مطلب اینہ دونہ ترکھیان دے ویچ جید ویچہ دو سی گوڑنو مان رہے ہوں ایک اچھ دو سی دارکے مان رہے ہوں ایک اچھ دو سی پورے دلوں مان رہے ہوں دونہ دے ویچہ فرق ہے ٹھیک ہے اینہ میں کئیے ری لگتا ہوندہ ہے مطلب ایک ہوندہ نا کہ اپنے منا دے ویچہ ترمدے ہی زریعے ڈار ضرور پایا جانتا ہے تاں جو آپاں چنگے کام کریے مارے کام نہ کریے تے علی مرزا صاحب ہمیشہ ہی ہمیشہ ہی اپنے پوائنٹس بہت بہت خوبی ڈانگ نال ایک لوجک دے نال فیکٹ دیا دارتے اپنے سامنے رکھ دیا ہے جڑے کے بہت وادی ہے سو بہت وادی ہے ویڈیو سی جنہ نے اتاک ویکی تینکیو سو مچ ویڈیو نو شیئر ضرور کرے ہو اور اس چینل نو سبسکراب کرے ہو جے کر دوسری ڈراما سینز اور فلم سینز دیکھنے ہیں تا پنجابی ریل ٹی بھی ایکسٹرا اور جانتا پہلا میکشور ہی ایک سبسکراب